بہن شاہین لندن سے بال گر رہے ہیں اب اس کے لئے کچھ بتلائیں السلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی بہن شاہین فرمائیے میرے بھائی جن دو سوال کے ایک تو آپ کے جو میتی دانا بتاتی ہیں یہ بلیڈ پیشر اور شوگر کے لئے بلیڈ پیشر اور شوگر کے لئے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں اوکے اور دوسرا جو بالوں کے سر بال سر کے جو بھور گرتے ہیں یہ شوگر کی وجہ سے اس کو علاج بتا سکتے ہیں پلیڈ میں ذکر کرتا ہوں بال آپ کے شوگر کے وجہ سے گر رہے ہیں شوگر آپ کے عمر کتنی ہے سواری آپ کے کال ڈرپ ہو گئی ہے جی آپ لائن پر یہ ہیں جی فرمائی سواری آپ کے کال ڈرپ ہو گئی البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 بہن شاہین ہیں لندن سے بال گر رہے ہیں اب اس کے لیے کچھ بتلائیں دیکھیں بال گر رہے ہیں اگر شوگر کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے آپ میتھی دانا اس کو رات کو پانی کے ساتھ استعمال کریں رات کو میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں رات کو میتھی دانے کو نیم گرم پانی کے ساتھ لینے اگر ممکن ہے تو اس کے اندر آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ سوری یہ دارچینی کا پاورڈر سنیمن پاورڈر جو ہے وہ ڈال دیں نیم گرم پانی کے اندر اور اس کے ساتھ میتھی دانے کو ایک چمچ موں میں ڈال دیں اور اوپر سے پانی پی لیں انشاءاللہ یہ اور بالوں کے لیے ایک تو یہ کہ یہ شوگر کے مرز کو کنٹرول کرے گا دوسرا جب شوگر کا مرز کنٹرول ہوگا تو بال گرنے آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گے اور دوسرا کام یہ کریں کہ میتھی دانے والا جو میں نے تیل آپ کو بتایا تھا اسے نوٹ کر لیجئے دوبارہ کہ میتھی دانے کا تیل کیا بتلایا تھا کہ میتھی دانے کو آپ گیلا کر لیں اتنے پانی کے اندر کے صبح اڑھ کر آپ دیکھیں کہ وہ پانی اس کے اندر سے وہ ڈرائے ہو جائے یعنی پانی وہ سارے دانے جو ہے وہ پانی پی لیں اور اس کے بعد جو میتھی دانا ہے اس کو کسی سائے میں آپ جو ہے سکا لیں جب سکائیں گے دو دن کے بعد دیکھیں گے تو اس کے اوپر سے تھوڑی چھوڑی کامپلیں نکلی ہوگی یعنی کہ وہ میتھی دانے کے اوپر سے یعنی وہ اگنا شروع ہو جائے گا اب اس کو سکا لیں سکانے کے بعد اب جب وہ ڈرائے ہو جائے تو پھر اس کو زیتون کے تیل کے اندر اس کو ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس تیل کو پندرہ دن کے اندر اچھی طرح ٹائٹ کر کے بند کر دیں اور پندرہ دن کے بعد اس تیل کو استعمال کریں آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو وہ کالے بھی ہو جائیں گے اور یہاں تک کہ بال گرتے ہیں تو بال بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور بال انشاءاللہ انتہائی ان کی جڑیں بھی طاقتور ہو جائیں گی یہ انتہائی مفید نسخہ ہے اور اس سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کی ماشاءاللہ پچھلے ویگ بھی آپ نے سنا ایک سر میں ان کی خشکی تھی تو اس کے مطالب میں میں نے بتلایا تھا تو ان کی کال بھی آپ نے سنی ہوگی